اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ شدق اللہ المولان العظیم وبلغنا رسوله النبی اللمین المکین المبین المعین الكریم ونحن علی ذلك الامین شاہدین وشاکدین والامینین والحمدللہ رب العلمین ایہا موراب ملجل کر رسالت کے پیکر محبوب رب اکبر شافع روز محشر صاحبِ اِنَّا عَاطَيْنَا کَلْكَوْثَر یعنی صدرِ کائنات وجہِ کائنات جانِ کائنات آنِ کائنات بانِ کائنات یعنی باعی سے تخلیقِ کائنات بے بسوں کے بس بے قسوں کے قس بے چاروں کے چارے بے سہاروں کے سہارے مکی سرکار مدنی تاجدار امام الانبیاء سیاحِ لا مقام مالکِ انسجان حضور احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارے گوہربار میں جھوم کر دردِ پاک پہنے اللہم صلی علیہ وسلم سیدینا شفعِنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارکہ وسلم صلو علیہ صلاتم وسلام من علیگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت کنزل کرامت جبل الاستقامت الشاہ امام احمد رضا خان خاضلِ برائلوی علیہ الرحمت و الرزوان بڑے پیارے انداز میں رشاد فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھ والی ہے رفیقانِ ملتِ سلامیہ آلہ حضرت سرکار نے ہم لوگوں کو ہوشیار سو سال پہلے ہی کر دیا اے لوگ ہوشیار ہو جاؤ حالات کیسے ہیں حالات اس طرح سے ہیں کہ بلکل سونا ہے سونا جنگل ہے رات اندھیری ہے اندھیری رات میں سنسان جنگل میں باوجود اس کے چھائی بدلی کالی ہے بتائیے اندھیری رات ہوگی اور کالی گھٹا چھائی ہوگی تو کس طرح سے ماحول ہوگا کس طرح کا موقع ہوگا آلہ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں یہیں پر بس نہیں اے سونے والوں جاگتے رہنا سو مد جانا کیوں چوروں کی رکھوالی ہے جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہو رہا ہے کہ وہ رکھوالی کر رہا ہے وہ حقیقت میں رکھوالا نہیں چور ہے آج کا دور وہی ہے کہ چوروں کی رکھوالی ہے جیسا کہ پچھلے ہفتے میں بھی بیان ہوا یادوں کے تعلق سے یادوں کی ایک بہت بڑی اہمیت ہمارے مذہب میں رکھی گئی ہے تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب اسلام ہے اس میں یادوں کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے یاد منانے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے عزیزان ملت اسلامیہ ہم اکثر و بیشتر اپنے لوگ اپنے بزرگوں کی یادوں کو منایا کرتے ہیں محفیل ملاد کے انقاد کیا کرتے ہیں رفیقان ملت اسلامیہ سوال ہو سکتا ہے ہونا کیا کرتے رہتے ہیں لوگ کہ محفیل ملاد مناقید کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے رفیقان ملت اسلامیہ آقا سرورکائی ناس صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کو منانا اس کے تعلق سے بے شمار کتابیں ہیں رفیقان ملت اسلامیہ آپ کے چاہنے والوں کے چاہنے والوں کے اقوال سے کتابیں بھری پڑی ہیں کس طرح سے فضیلتیں ہیں کس طرح کا مقام ہے آپ کے ملاد کا ربی قریم اور بزرگوں کی یادوں کے منانے سے ہمارے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے ہمارے ایمان کی طاقت بڑھتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے ہم اپنے بزرگوں کی یادوں کو منایا کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی امیرشاد فرماتے ہیں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلات کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو شخص اقال اسلام تو اسلام کے میلات کے لیے ایک روپیہ بھی خرچ کرے گا تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا عزیزان ملت اسلامیہ یادوں کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے مسلمانوں یادوں کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے ہم اپنے بزرگ اسلام میں اکثر و بیشتر ارکان اکثر و بیشتر چیزیں جو ہم مناتے ہیں یا جس پہ ہم عمل کرتے ہیں یہ یادوں پر ہی منحصر ہے اب ذل حجہ کا مہینہ آ رہا ہے ابھی تو یہ لوگ ڈاؤن کا موسم ہے ورنہ وہ سما بھی دیکھنا کو ملتا کہ حجاج ہمارے ہند ہمارے وطن سے ہمارے علاقوں سے حاجی جب مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں یہ وہی وقت ہے مسلمانوں آقا اسلام کی دیارے محبت میں جانے کے تڑپ رکھنے والی لوگ ہماری ہندوستان سے جاتے ہیں یہ وہی مہینہ ہے یہ وہی وقت ہے کہ لوگ حج کے لیے جبانہ ہوتے ہیں جا کر کے گھانے کعبہ کا تواف کرتے ہیں رفیقانے ملت سلامیہ حضر عصوت کا بوسہ دیتے ہیں کیا یہ حج رفض عصوت کیا ہے یہ بھی یاد ہی تو ہے یہ یاد ہی تو ہے جسے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے اور اس کو لوگ جب چومتے ہیں عزیزانے ملت سلامیہ اس کو کیوں چوم لیا کرتے ہیں اس کو کیوں چوم لیا کرتے ہیں یہ پتھر ہی تو ہے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جب خانہ کعبہ کا تواف کر لیتے ہیں خانہ کعبہ کا تواف کر کے جب پارنگ ہوتے ہیں حجر عصوت کے قریب جاتے ہیں حجر عصوت کو جب بوسہ دینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اے حجر عصوت میں تمہیں ہرگز نہ چومتا اگر میرے سرکار نہ تجھے نہ چوما ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ یاد ہی تو ہے یہ یاد ہی تو ہے رفیقانِ ملت سلامیہ حج کے اکثر ارکاد یادوں میں گزری ہیں رفیقانِ ملت سلامیہ بندہ تواف کرتا ہے یاد مناتا ہے بندہ سعی کرتا ہے یاد مناتا ہے چاہے زمزم پہ جاتا ہے یاد آتی ہے رفیقانِ ملت سلامیہ یہ یاد ہی تو ہے جس کو جو ہے ہر اس انسان پر فرض کر دیا گیا ہے جو اتنی طاقت اتنی استطاعت رکھتا ہو اتنا پیسہ کما لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس دربار کی حاضری آسانی سے دے سکتا ہو تو اللہ نے اس کو پر فرض کر دیا ہے عزیزانِ ملدتِ اسلامیہ اسی زلحجہ کے مہینے میں دسمی زلحجہ کو ہم اور آپ قربانی دیتے ہیں سب یہ عظیم کرتے ہیں رفیقہ نے ملدتِ اسلامیہ یہ یاد ہی تو ہے عزیزانِ ملدتِ اسلامیہ یہ قربانی دینا حج کرنا تواف کرنا سعی کرنا سب یاد ہی تو ہیں عزیزانِ ملدتِ اسلامیہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ آج ہمارے یادوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے ہمارے یادوں پہ بے شک حملہ کیا جا رہا ہے سو سال پہلے ہی آلہ حضرت نے خوشیار کر دیا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جگتے رہیو چوروں کی رکھ والی ہے جس کے اوپر تم بھروسہ کر رہے ہو یہاں یہ ہماری رکھ والی کرے گا یہ ہمارے سامان کی دیکھ بھالی کرے گا ہم آرام سے سو سکتے ہیں نہیں نہیں مسلمانوں آج وہی بھیس میں رکھ والوں کی بھیس میں چور گھس آئے ہیں عزیزانِ ملدتِ اسلامیہ لہٰذا تمہیں حوشیار رہنے کی ضرورت ہے لہٰذا تمہیں حسابدھان رہنے کی ضرورت ہے فقادِ ملدتِ اسلامیہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بزرگوں کی یادوں کو جماناتے ہیں اس سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک بھی ہے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا دنیا میں جو شخص جس سے محبت کرے گا قیامت میں بندہ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے گا عزیزانِ ملدتِ اسلامیہ اسی لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہمیں یادوں کو کم نہیں اور زیادہ بڑھا دینا چاہیے ہمیں اپنے بزرگوں کی یادوں کو ہر وقت مانا لینا چاہیے جب موقع ملے ہمیں میلات کی محفل لکھ لینا چاہیے عزیزانِ ملدتِ اسلامیہ رفیقانِ ملدتِ اسلامیہ آقا علیہ السلام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و جوئین سے ایک بار ارشاد فرماتے ہیں دیکھو محفلِ میلات کی کتنی بڑی برکتیں ہیں آقا سرو علیہ و جوئین علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ کبھی کبھی جنت کی کیاریوں میں گھوم لیا کرو اللہ اکبر آقا صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام جنت کی کیاریاں کہاں ہیں جنت کی کیاریاں وہ عزیزانِ ملدتِ اسلامیہ آقا سرو علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوگا وہی جنت کی کیاری ہو جاتی ہے سبحان اللہ جہاں پہ محفیل ملاد منعقید ہوتی ہے بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے اور قرآنِ قریم میں بھی اللہ تعالیٰ میں انشاد فرمایا ہے جہاں پہ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں فقانِ ملتِ اسلامیہ تو وہ جگہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے جہاں پہ آقا سرورِ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے محبوب بندوں کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاری بن جایا کرتی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ جب اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر آپ اپنے گھروں میں کریں گے آپ کا گھر بھی جنت کی کیاری کچھ دیر کے لیے بن جائے گا جہاں پہ کریں گے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا رحمت کے فرشتے آتے جاتے رہیں گے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ بتایا یہ جاتا ہے کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزانہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پوری دنیا کا سیر کرتے ہیں پوری دنیا کا گشت کرتے ہیں گشت کرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور پوری دنیا کے حالات کو اللہ کے بارگاہ میں بتاتے ہیں ایسا نہیں کہ اللہ ہر چیز سے بے خبر ہے نہیں نہیں مسلمانوں اللہ ہر چیز کو جانتا ہے لیکن ایک جو ہے محبت ہے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے بھیج رہا ہے جب فرشتے جاتے ہیں جا کر کے پوری دنیا کے حالات کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے سننے کے بعد کہتا ہے اے فرشتو اور کچھ بتاؤ کہیں ایسا تو نہیں کچھ اور چھوٹ رہا ہو عزیزانِ ملدتِ سلامیہ فرشتہ مچل کر کے پھر بتانا شروع کرتے ہیں اے پروردگارِ عالم ہاں ہاں ہم لوگ جب پوری دنیا کا گشت کیے لیکن گزرتے گزرتے ہم لوگوں نے ایک ایسے وادی کا جائزہ لیا ایک ایسے علاقے میں ہم لوگوں کا گزر ہوا جہاں پہ چھوٹے چھوٹے جھوپڑی کے مکانات ہیں جہاں پہ کھیت کھلیان ہیں بہت کم لوگ بھی وہاں پہ ہیں بہت زیادہ لوگوں کی آبادی بھی نہیں ہے لیکن اے پروردگارِ عالم چھوٹے چھوٹے گھروں کو ہم نے دیکھا ان گھروں میں ہم نے آقا سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتے ہوئے دیکھا ہے تیرا نام لے رہے تھے اللہ تبارک و تعالی جہاں بہت ہی مسدرت کے ساتھ اس واقعے کو سنتا ہے سننے کے بعد کہتا ہے اے فرشتو گواہ ہو جاؤ جس علاقے میں ان لوگوں نے یہ پروردگیا کہ پیسوں کی خرچ ہوگا ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ کون آ رہا ہے کون جائے گا ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مکان اور چھوٹے چھوٹے محلے والوں نے میرا اور میرے محبوب کا ذکر کیا ہے اے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محفل میلاد کی برکت سے لوگوں کی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے کیوں راضی ہو جاتا ہے وہ اس لیے راضی ہو جاتا ہے کہ بندہ بیٹھ کر کے اس کے محبوب کا نام لے رہا ہے اس کے محبوب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اس کے محبوب سے اپنا عشق بیان کر رہا ہے کہ ہم کتنا عشق رکھتے ہیں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کتنا روزانہ کماتے ہیں اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی باروی آئی ہے اس کی یاد میں اس نے محفل مناقض کر لی ہے غوثِ آزم کی گیاروی آئی ہے غوثِ آزم کے نام پر محفل مناقض کر لی ہے اس نے نہیں دیکھا ہے کہ کیا خرچ ہوگا عزیزانِ ملدتِ اسلامیاں اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑا شتل بنا کر اس میں بریانی بنا کر پورے گاؤں والوں کو آپ دعوت کریں تبھی جا کر کہ آپ ملد کر سکتے ہیں نہیں نہیں عزیزانِ ملدتِ اسلامیاں حضرتِ شیخ سیدنا عبدالحق محدد سے دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنشہات فرماتے ہیں اپنے والدِ ماجد کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ملد شریف وہ ہر سال بہت زور و شور سے منایا کرتے تھے بہت انتظام و احتمام کے ساتھ ملد شریف کا انعقاد کرتے تھے نفیقہ نے ملدتِ اسلامیاں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا لیکن سرکارِ آقا علیہ السلام کی باروی کا مہینہ چر رہا تھا ہم ہر سال باروی کے میلاد کی محفل سجاتے تھے لوگوں کی دعوت کا انتظام کرتے تھے لیکن تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ تھا بھی نہیں کچھ جسے آپ پھٹانے کہتے ہیں چنے تھے بھونے ہوئے چنے رکھے ہوئے تھے ہم نے اسی کو رکھ کر میلاد کی محفل سجا کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نیاز دے دی عزیزانِ ملدتِ اسلامیہ بعد میں وہ سو جاتے ہیں سونے کے بعد وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں آقا سرورِ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نورانی پالنے پہ جھولا جھول رہے ہیں اور سب کچھ تمام طرح کی نعمتیں آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کی گئی ہیں کہ یہ لوفلا نے پیش کیا ہے یہ فلا کی پیش کردہ نعمت ہے لیکن آقا علیہ السلام جس چیز کو بہت خوشی خوشی خواہ رہے تھے وہ وہی بھونے ہوئے چنے کے دانے تھے جو حضرت شیخ عبدالعہ محدد سے دہلوی کے والدے گرامی نے نیاز دلائی تھی سبحان اللہ تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بہت اچھا پکوانہ آپ نے بنایا ہے عشق دیکھا جاتا ہے کس قدر عشق کے ساتھ محفی المناقض کی گئی ہے عزیزانِ ملدتِ اسلامیہ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ہر خوشی کے موقع پر میلاد بناتے ہیں ہر غم کی موقع پر میلاد مناتے ہیں عزیزانِ ملدتِ اسلامیہ خوشی کا کوئی موقع ہے شادی بیعہ کا موقع ہے کوئی بھی خوشی کا موقع ہو محفیلِ ملدتِ اسلامیہ آپ کی خوشیوں میں جو ہے چار چاند لگ جائے گی آپ کی خوشیاں دو بالا ہو جائیں گی اللہ تبارکہ اسے عام طور پر تو خوشیوں میں بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہاں ہاں کہاں سے آیا ہے کس نے احسان کیا کس کی مدد ہوئی ہے آپ کی خوشیاں دو بالا ہو جائیں گی آپ کی خوشیاں دگنا ہو جائیں گی عزیزانِ ملدتِ اسلامیہ اور ابھی کبھی کوئی گم کا موقع آ جائے تو رفیقانِ ملدتِ اسلامیہ یہ محفیلِ وہ محفیل ہیں مسلمانوں جس کی وجہ سے زندہ تو زندہ مردوں کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے رفیقانِ ملدتِ اسلامیہ جب کوئی بندہ دنیا میں اپنی اولاد چھوڑ کے چلا جاتا ہے بڑا ہو کر کہ اس کا بچہ قرآن شریک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی تلاوت کی برکت سے اس کی تلاوت کی برکت سے اس کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے تو محفیلِ ملاد میں تو رحمت کے فرشتے نازل ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہو جایا کرتا ہے اس کے بزرگوں کی اس کے بندوں کی محبوب بندوں کی یادیں منائی جاتی ہیں رفیقانِ ملدتِ اسلامیہ اس سے لوگوں کی مغفرتیں ہو جایا کرتی ہیں اور وہ گھر بھی کیسا کتنا پاکیزہ گھر ہوگا جس گھر میں محفیلِ ملاد ہوتی ہوگی اور رحمت کے فرشتے وہاں آنا جانا کر رہے ہوں گے افیقانِ ملدتِ اسلامیہ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کو مناتے رہیں اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بزرگوں کی باتیں کرتے رہیں گے تو ان کی باتوں سے ہمیں ایمان میں روشنی پیدا ہوتی رہے گی ہمارے ایمان میں ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہوتی رہے گی ہمیں پتا چلتا رہے گا کہ کون سے بزرگ نے کس طرح سے کیسی محنت کر کر کے اسلام کی دین کی خدمت کی ہے یہ ہمیں معلوم ہوتا رہے گا ہماری جو ہے ناجانکاری میں اضافہ ہوتا رہے گا ہمارے علمے میں بڑھوتری ہوتی رہے گی ایک فائدہ تو یہ ہوتا رہے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہے گا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے رہیں گے قیامت کے دن میں حساب جہنب جنت میں بھیج دیں گے رفیقانِ ملتِ اسلامیہ اور اس کی برکت سے جس کے لیے ہم محفل سجائے ہوں چاہے وہ تیجہ دسوہ چالیسوہ برسی کی محفل ہو اس میں ہم ذکر کر کے اس کے وسیلے سے اگر ہم اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے دعائیں مانگے تو اللہ ان کے اوپر رحمت برفا کر کے مغفرت فرما دے گا یہ بہت بڑی فائدے کی باتیں ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی یادوں کو مناتے رہا کریں محفلِ مناقض کرتے رہا کریں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پانچ چھ گھنٹے کی آپ محفل مناقض کریں ارے آپ کے مدرسے میں بچے پڑھنے والے ہیں ان کو بلا کر کے دو چار ناتے پڑھوا کر کے فاتحہ دے دیجئے یہ محفل ہو جائے گی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا انتظام کریں کہ تب ہی آپ کی محفل ہوگی نہیں نہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ان چیزوں پر عمل کرتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان بھی بچ جائے دنیا میں بھی فائدہ ہو ہمارے رزق میں بھی برکتیں ہو جائیں گی مرنے کے بعد قبر میں بھی ہمیں آرام رہے گا اس لیے کہ پھر قبر میں کیا ہوگا فرشتے آئیں گے اللہ کی رحمت پکار کے کہے گی اے فرشتوں چھوڑ دو یہ تو وہ ہے جو دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتا رہا جو محبوبِ سبحانی کا محفل ان کی محفل سجاتا رہا غریبِ نواز کی یاد میں محفل جھڑی شریف کرتا رہا سرکار کے سو درست کی یادیں مناتا رہا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ آپ کو اللہ کی رحمتوں کی طرح سے حکم ہوگا سو جاؤ سو جاؤ جیسے شادی کے پہلی رات دلہن سویا کرتی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اور اسی کی برکت سے جب میدانِ محشر قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نبی کریم علیہ السلام کی میلات کی برکت سے ہمیں لیواؤ الحمد کی جھنڈوں کے سایہ کے تلے ہمیں جگہ ملے گی اللہ کے نبی صلوبر کائنات اللہ تعالیٰ کے شباعت نصیب ہوگی ہمیں جنت مل جائے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک گیادوں کے ایک بہت بڑی اہمیت جس کے تعلق سے پورا بیان ہو چکا ہے اور جس کا فائدہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے آج جمعہ کا دن ہے بہت مبارک دن ہے مسلمانوں ہم اور آپ جو ہے وقت نکال کر کے کام کو چھوڑ کر کے ہر چیز سے بھی پرواہ ہو کر کے ہم مسجد میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے حاضر ہوتے ہیں یہ مسلمانوں یہ بہت مبارک دن ہے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اکثر مبارک دنوں میں قبروں پہ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اپنے مرحومین و مرحومات کی مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے رفیقانِ ملتِ اسلامیہ آج ہماری عادتیں بہت بگڑ گئی ہیں ہم جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کیسے ہی نماز ختم ہو ہم اپنے کام میں جا کر کے مصروف ہو جائے ہمیں دنیا کا کام یاد رہتا ہے مسلمانوں آج دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو رفیقانِ ملتِ اسلامیہ باپ نے تمہارے لیے بہت زیادہ پراپرٹی چھوڑ دی ہے باپ نے تمہارے لیے زمین و زائدات چھوڑ دی ہے ابھی دوست کی زمین و زائدات تم قبضہ کیے ہو کیا تمہارے لیے اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ جمعہ کے دن کم سے کم اپنے باپ کی قبر پر حاضری دے کر کے دو صورتیں پڑھ کر کے اور دو سلام کے اشعار پڑھ کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکو کیا تم دنیا میں تو بہت محبت کرتے تھے تمہارے باپ کو کسی نے گالی دے دی اور تم فوراں لاتی ڈنڈے نکال کے باہر آگے کہاں گئی تمہاری محبتیں باپ کی زائدات پر عائش کر رہے ہو لیکن کم سے کم اتنی فرصت نہیں ہے یہ قبرستان جا کر کے اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کر دیں تمہیں اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہو ہر ایک خواہش اس کی پوری کر دیں کیا تمہیں اپنے بچوں کے لیے اتنی محلت نہیں ہے کہ جو بچے جو یہ قبرستان میں ہیں ان کے لیے وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ آج ہو سکتا ہے مبارک دن ہے آج مبارک دن ہے ہو سکتا ہے ہمارے گھر سے کوئی آ جائے گا مغفرت کے لیے دعا کرے گا اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی اس کے برکت سے اس کو آرام ملے گا کہ آپ کو اتنی فرصت نہیں ہے فیقان ملت اسلامیہ ہمیں ہر چیز کو دھیان دینا چاہیے ان چیزوں کو بھی غور کرنا چاہیے بتائیے خالی جو ہے تیجہ چالیس وقت بسوا کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے کم سے کم اس کے قبر پر حاضری دے کر کے دو چار فول چڑھا کر کے فول چڑھانے کی بھی بہت فائدے ہیں مسلمانوں آقا سرور اکائنا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان کے طرف سے گزر رہے تھے وہاں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا آقا سرور اکائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے سرور اکائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے خجور کی ٹہنی کو توڑا توڑنے کے بعد جس کو دو ٹکڑے کیے ابھی وہ ٹہنی تر تھی مسلمانوں دو ٹکڑے کر کر کے ایک قبر پہ رکھ دیا دوسرے کو دوسرے قبر پر رکھ دیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام آپ نے ایسا کیوں کیا فرمایا کہ یہ ٹہنیاں تر ہیں یہ جب ٹہنی تر ہوتی ہے تو درود پڑھا کرتی ہے سبحان اللہ یہ ٹہنیاں درود پڑھتی ہیں ان کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ رحمت کا نزول فرمائے گا ان کی مغفرت فرما دے گا ان کی عذاب اٹھا لی جائے گے عزیزانِ ملیتی سلامیہ پتہ کیا چلا جو چیزیں تر ہوا کرتی ہیں وہ آقا سرورے کا اناظ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتی ہے تو قبروں پہ فول ڈالنے سے وہ فول جو ہے درود پڑھتے رہتے ہیں جب تک وہ تر رہیں گے ان کے اندر جان ہوگی وہ درود پڑھتے رہیں گے ہمارے مرحومین کے عذاب میں کمی ہوتی رہیں گے فیقانِ ملتِ سلامیہ لہٰذا ان چیزوں کو نظرانداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالات ویسے ہی بہت خراب ہے لوگ تو آپ کو دور ہر چیز سے کرنا ہی چاہ رہے ہیں لیکن گفلت میں ہم خود اپنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں کم سے کم اس رشتے کو تو برقرار رکھو اس رشتے میں تو عمل کرتے رہو فیقانِ ملتِ سلامیہ آلہ حضرت نے تو ہوشیار کر دیا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے اب ہوشیار کر دیا ہے ذمہ داری آپ کی ہے بتا دیا آپ کو کہ جس کے اوپر جو چوکی دار ہے وہی چور ہے آپ اس کے اوپر بھروسہ کر کے سو جاؤ یا اپنے سامان کے خود حفاظت کرو فیقانِ ملتِ سلامیہ یہی پہ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی خامی کو اتائی ہو گئی ہو مولا اپنے فضل و کرم سے معاق فرمائے استغفراللہ